اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا گنے گار توبہ کرنے کے لئے دن کا انتظار نہ کرے خدا نخواست ہے رات میں کوئی غلط یہ ہو گئی اب سوچ رہے کل جاؤں گا مسجد میں کل جاؤں گا فلاں بزرگ کے پاس وہاں جا کر توبہ کروں گا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا گنے گار توبہ کرنے کے لئے کس کا انتظار نہ کرے دن کا کیا پتہ دن نصیب ہوگا ابھی کہ رات ہی پہ بس فوراں توبہ اور دن کا گنے گار توبہ کرنے کے لئے رات کا انتظار نہ کرے دن میں گلتی ہو گئی اب اپنی جگہ سوچ رہا ہے اب گلتی تو ہو گئی اب میں رات کو تحجد کے وقت اٹھوں گا جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرما ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نیدہ ہوتی ہے حل من سائل ہے کوئی مانگنے والا اس کو میں عطا کروں ہے کوئی گناہوں کی معافی جانے والا میں اس کو معاف کروں ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں تو انسان کو دن میں گلتی ہوگی اب سوچا تحجد کے وقت اٹھ کر توبہ کروں گا پیغمبر کریم علیہ السلام فرما آتے ہیں نا دن کا گناہگار توبہ کرنے کے لئے کس کا انتظار نہ کرے رات کا انتظار نہ کریں کیا پتہ رات نصیب ہوگی بھی کہ بس فوراں توبہ کر لو اور یہاں سالہ سال گزر گئے سالہ سال توبہ میں تاخیر نہیں توبہ میں تاخیر نہیں فرمایا اللہ تعالی نے اِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا کس کے لئے لِلَّذِينَ يَعْمُنُوا نَسُوا بِجَهَا عَلَى جن سے نادانی سے گناہ ہو گیا لیکن ثُمَّ يَتُوبُنَ مِن قَرِيبِ پھر فوراں کیا کرتے ہیں توبہ فَأُلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ توجہ فرماتے ہیں اور اللہ ان کے توبہ کیا کرتے ہیں اس کو دھیان سے سنیے فرمائے وَلَيْسَتِ تَوْبَةُ نہیں ہے توبہ کس کے لئے لِلَّذِينَ يَعْمَنُونَ السَّيِّعَاتِ جو گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کرتے گئے کرتے گئے حَتَّى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آ پہنچے اور اب اس کو لگ گیا اب تو مرنے جا رہا ہوں اب تو بچنے کی کوئی امید نہیں بلکل مایوس ہو گئے زندگی سے فرشتے نظر آنے لگے آخرت کا عالم منکشف ہونے لگا اب کیا کہہ رہا قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنِ یا اللہ اب میں نے توبہ کی اللہ فرماتے ہیں اب نہیں اس لئے توبہ کا دروازہ جو بند ہوگا دو طریقے پر ایک ہے اجتماعی طور پر توبہ کا دروازہ بند ہونا وہ کب ہوگا جب آفتاب مشرق کے بجائے کہاں سے نکلنا شروع ہوگا مغرف سے اب سب کے لئے توبہ کا دروازہ بند ہے کوئی کافر ایمان لانا چاہے اب قبول نہیں کوئی گناہگار توبہ کرنا چاہے اب توبہ اس وقت سب کے لئے توبہ کا دروازہ بند ہوگا ایک ہے الگ الگ توبہ کا دروازہ بند ہونا وہ کب ہے حدیث میں اِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُوا طَوْبَةَ الْعَبْدِ مَعْلَمْ يُغَرْغِرِ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں بندے کی بندی کی جب تک گھر گھر ایک عالم گھر گھر ایک عالم کا مطلب بس زندگی کے اس شیٹیج پر پہنچ گیا اب اس کو بجنی کی کوئی امید اب توبہ کرے کہنا اب نہیں اور یہ وقت کب آئے گا کچھ پتہ نہیں تو میں کیا کہہ رہا تھا ہمارا ایمان کس پر ہے فرشتوں پر بھی تو اس میں میں نے کہا تھا اے فرشتے کے الگ الگ کام ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمارے نائمائیں ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور کرفیر تائیسے ہیں جو اس وقت مسجد میں تشریف فرما ہے ہے نا حدیث میں آتا ہے نا جب اللہ کے لئے اللہ کے بندے اللہ کی یاد میں دین کی نسبت سے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں ہے نا اور اللہ کی رحمت ان پر ان کو ڈھانپ لیتی ہے سکینہ ان پر اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاں فرشتوں میں ان کا کیا کرتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں اور مجیدی سے اخیر میں اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے فولان جگہ وہ حدیث ہے بار بار سنی ہوگی پھر اخیر میں اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گوا رہو میں نے ان سب کو بخش دیا اللہ تعالیٰ آج ہم سب کی مقفرت کریں اللہ میری توبہ کو بھی سچی توبہ بنا دے آپ کی توبہ کو بھی سچی توبہ بنا دے www.tarsquran.com